پاکستان اور نیوز لینڈ کے بیچ کراچی میں ٹیشٹ میچ کھیلا جا رہا ہے جہاں پاکستان کی ٹیم پہلے بلے باجی کرتے ہوئے بابا رازم کے شتک اور سرفراز احمد کی اردشتکی پاری کے بدولت پہلی پاری میں تین سو کا آکڑا پار کر چکی ہے لمبے سمیے کے بعد پاکستان ٹیم میں کھیل رہے سرفراز احمد نے شاندار 86 رن کی پاری کھیلی اور کپتان بابا رازم کے ساتھ پانچویں وکیٹ کے لیے 196 رن کی مہتپون ساجیداری کی اور ٹیم کو مشکل پرستیتی سے نکالا سرفراز جب بلے باجی کے لیے آئے تب پاکستان 110 رن پر چار وکیٹ گوان چکا تھا اور یہاں سے پاکستان کو ایک بڑی ساجیداری کی جرورت تھی جو سرفراز اور بابر کی جوڑی نے کی ٹیم کو ایک مجبوط استھیدی میں پہنچایا بھی حالانکہ سرفراز اپنے شتک سے چوک گئے لیکن دوسری طرف کپتان بابا رازم نے شاندار 161 رن کی پاری کھیلی بابر کا یہ اس سال کا آٹھمہ شتک ہے سرفراز نے 153 گیندوں پر 9 چوکوں کی مدد سے 86 رن کی پاری کھیلی اور احزاز پٹیل کی گیند پر ڈیری میچل کو کیچ تھما بیٹھے آپ کو بتا دے کہ سرفراز کا یہ پچاسوہ ٹیسٹ میچ تھا اور میچ کے پہلے دن ختم ہونے کے بعد سرفراز نے اپنے کمبیک کو لے کر بیان دیا 35 سال کے وکیٹ کی پر بلے باج نے کہا کوئی میری دل کی دھڑکن چیک کرتا تو میٹر بلاسٹ ہو جاتا میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں ڈیویو کر رہا ہوں میں لمبے سمیے کے بعد کھیل رہا تھا اور یہ بھی ایک کٹھین پرستی تھی دوپیر کے بھوجن کے دوران میرے ساتھ پہلے کھیل چکے کھلاڑیوں نے مجھے آرام کرنے کے لیے کہا میں نے انہیں اپنے دل کی دھڑکن کے بارے میں بتایا جو بہت تیز تھی وہیں سرفراز نے کہا جب ہم لنچ کے بعد واپس کھیلنے گئے تو بابا رازم نے مجھ میں وشواس جگایا آپ کو بتا دیں کہ سرفراز احمد نے اپنا آخری ٹیسٹ میچ سال 2019 میں کھیلا تھا انہیں اس ٹیسٹ میچ میں خراب فارم سے جوج رہے محمد رزوان کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا تھا اور سرفراز نے ٹیم مینجمنٹ کے اس فیصلے کو صحیح ثابت کرتے ہوئے بہترین پاری کھیلی فلال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی کرکٹ سے جوڑی اور بھی ایسی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں کرکٹ کیسری دھنیواد